تمام لوگ آلتی ہو چکے ہیں جس کے پاس اچھے پیسے آگئے مہینے کی کچھ آمدانی کا ذریعہ بن گیا وہ اپنے گھر میں سونا چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہے وہ سنڈے منانا چاہتا ہے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں کبھی سنڈے نہیں منایا صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں کبھی چھٹی نہیں لی یہاں تک کہ ایک جنگ میں سارے کے سارے صحابہ تقریباً زخمی ہو گئے تھے وہ جنگ کو فتوحات جیت کے آنے کے باوجود اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ اس جنگ کے بعد اس جنگ میں جانا ہے صحابہ اکرام زخمی حالت میں تھے لیکن صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے سمیانہ واتانہ سنتے اور عطاب کرتے اور نکل کے دوسری جنگ کی طرف چلے جاتے یہ ہمارے صحابہ اکرام تھے لیکن آج ہم سات دن آٹھ دن کچھ کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں اس کے بعد ہم سنڈے مناتے ہیں گھر میں آرام کرنا چاہتے ہیں اور اتنا سو رہا ہے مسلمان اس کو رات کی نیند بس نہیں ہو رہی ہے کیوں بس نہیں ہو رہی ہے نوجوان اور میں تو سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں کہنا چاہوں گا ہر آدمی موبائل کے اوپر بزی ہے میں معافی چاہتے ہو اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا ماں بہنوں کے جس کے پاس موبائل ہے جس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور رات بھر موبائل کے اوپر ایک تماشا ہے کہ بنا ہوا ہے ہر آدمی موبائل کے اوپر چاٹنگ میں ہے واتس اپ ہے یا کچھ ایسے چیزیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر اتنا مصروف ہوتا ہے رات کے ایک دیڑ بجے نہ ہماری کوئی ماں بہنیں سو رہی ہے نہ نوجوان سو رہا ہے کوئی شخص نہیں سو رہا ہے جو دیندار ہے وہ بھی اس کے اندر ملویس ہے جو دیندار نہیں ہے وہ تو وہ زیادہ ملویس ہے کیا ہم لوگ مزغلہ بنا چکے ہیں اپنی سہت کا جبکہ عشان کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے بعد سو جانے کا حکم ہے عشان کے بعد مسلمان کو سونا ہے کیونکہ ہمیں اگر اچھا مسلمان ہے تو اس کو چار بجے رات کو اٹھ کے تحجد بھی پڑھانا آئے لیکن ہم لوگ رات میں جاک کے اپنی سہت کو خراب کر رہے ہیں ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا ہم کو رات میں جو جگے گا وہ خران کا الٹا کر رہا ہے کیا ہے وہ آیت تیسے بارے کی آیت کیا ہے پہلے سورے کی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو رات دی ہے اوڑنے کے لیے آرام کرنے کے لیے اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے لیکن نوجوان اور ہمارے لوگ سارے کے سارے موبائل میں بزی ہیں اور جاک کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنی سہت کو برباد کر رہے ہیں کئی طلاق موبائل کی وجہ سے آج ہو رہے ہیں کئی طلاق سننے میں آتا ہے کہ وہ موبائل کی وجہ سے بیوی بزی تھی شہر آنے تک کھانا نہیں بنایا شہر آنے کے بعد بیوی کی توجہ شہر کی طرف نہیں تھی موبائل کے اندر تھی کئی رشتے ہمارے ٹوٹ رہے ہیں خیال رکھئے سہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے رات میں جو جاگے گا اس کی سہت آٹومیٹک خراب ہو جائے گی کیونکہ جو قرآن کا اُلٹا کرے گا وہ زندگی میں کبھی سرقرو ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی مجھ سے آکے بول رہا نہیں بھائی قرآن کے اندر ہے ایسا لیکن میں جگر ہوں اور میری سہت اچھی ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے اور میں کئی کال سنٹرز کے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کا جو معاملہ ہے آپ لوگ الٹا کر رہے ہیں دو سال دیڑ سال کے بعد آپ کی سہت خراب ہوگی کئی بچوں کی سہت دو سال کے اندر خراب ہو رہی ہے کیونکہ رات بھر وہ جاگ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں تو ان کا ڈائیجیشن کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو رہا ہے کئی لوگوں کو سپان لیٹیس آ رہا ہے اور کئی لوگوں کی سہت بگڑ رہی ہے اور کئی لوگوں کے آنکھوں کا جو معاملہ ہے بگڑ رہا ہے انجھے جو خراب کا الٹا کرے گا وہ صحیح اس پہ رہی نہیں